بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کس طرح سے ہم وڈ مارٹ ورڈ پریس تیم کو انسٹال اور شیٹ اپ کر سکتے ہیں اور اس کو یوز کرتے ہوئے ہم اپنے نئے اپنے کلائنٹ کے لیے ایک بہترین ایک کامر سٹورز کو کس طرح سے شیٹ اپ کر سکتے ہیں بلڈ مارٹ کا شمار ورڈ پریس کی بہترین تیمز کے اندر ہوتا ہے جب آپ نے ایک ایک کامر سٹورز کو بیلڈ کرنا ہے تو اس کے اندر یہ بہت ہی ٹاپ ریسٹیڈ تیمز کے اندر اس کا شمار کیا جاتا ہے کیونکہ اس کے اندر بلٹن فیچرز اس کے پری بیلڈ ٹیمپلیٹ جو دوسرے تیمز سے اس کو بہت زیادہ نمائیہ کرتے ہیں ہم اپنی ویڈیو میں تھوڑا سا آگے بڑھنے سے پہلے اس تیم کے بارے میں جانیں گے کہ اس تیم کے اندر فیچر کون کون سے اویلیبل ہے اگر ہم اس تیم کو پرچیز کرتے ہیں تو ہمیں اس کے اندر کیا کیا فیچرز جو ہیں وہ مل سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے اندر یہاں پر یہ دیکھیں کہ اس کا سیون پوائنٹ وون اپ ڈیٹ چل رہی ہے ٹھیک ہے اس کے اندر فوٹو گیلری آپ کو ملے گی ایکسٹینڈڈ ریویوز اس کے بہت اچھے ریویوز ہیں بہت لائٹ ویٹ ٹیم ہے ٹھیک ہے اس کے اندر اگر آپ فیملیر ہیں اس کے ساتھ پیج بیلڈر کے ساتھ اگر یہاں پر آپ ایلیمنٹر کو بھی یوز کر سکتے ہیں اور ڈبلیو بی بیکری کو بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے اندر دونوں کے اندر ہمیں سپورٹ مل جاتی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ سیونٹی پلس ڈیمو ہیں ٹھیک ہے سیونٹی پلس ڈیمو کے اوپر جو ہیں وہ ہم اپنی ویب سائٹ کو جو ہے وہ بیلڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پر یہ دیکھیں کہ یہاں پہ انہوں نے گوگل پیٹ سپیٹ کی جو ہے وہ انہوں نے ریٹنگ یہاں پہ شیئر کی گئی ہے کہ موبائل کے اوپر جو ہے وہ اس کا نائٹی سیون پرچنٹ آئے گا اور ٹیک سٹاپ کے اوپر ہنڈرڈ پرچنٹ آئے گا یہ صرف اور صرف یہ اس ٹانچ تک آئے گا جب تک آپ ان کا ایک پری بیلڈ ورجن انسٹال کریں گے ٹھیک ہے یہاں پہ اکثر لوگوں کو پرابلم ہوتی ہے کہ یہ ڈیپنڈ کرتا ہے کہ جب آپ اپنی تیمز کے اندر فائلز کیسے یوز کر رہے ہیں آپ اپنی تیمز کی ایسی او کس طرح سے کر رہے ہیں کوڈ ریکھ رہے ہیں کیا اس کی پریکٹس اچھی ہے یا نہیں ہے یہ باقی کافی سارے فیکٹرز کو کلکلیٹ کرنے کے بعد ہمیں یہ ریٹنگ ملتی ہے ٹھیک ہے تو اس کے پر آپ یہ نہ رہیے گا کہ اکثر لوگ کیا ہوتا ہے کہ وہ اس ریٹنگ کو دیکھتے ہوئے تیم پرچیز کر لیتے ہیں تیم پرچیز کرنے کے بعد جب وہ اپنا پانٹنٹ اپلوڈ کرتے ہیں تو ان کی تیم کی جو سپیڈ ہے یا جو ریٹنگ ہوتی ہے تو وہ گر جاتی ہے ٹھیک ہے وہ تو وہ یہ کہہ رہے تھا جی ہمیں یہ نمبر جو ہیں وہ نہیں مل رہے ٹھیک ہے تو اس چیز کو ذہن میں رکھے گا ٹھیک ہے پھر اس کے بعد یہ ہاں پہ یہ دیکھیں کہ اس ٹام فلی ریسپونسیو ہے ٹھیک ہے موبائل کے ساتھ جو ہے وہ ریسپونسیو تیم ہے 370 پلس ہمیں تیم پلیٹ لائبریری اس کے اندر مل جاتی ہے ٹھیک ہے ویجویل جو ہے وہ ڈرائگ انڈ ڈراب لیاوٹ بیلڈر اس کے اندر موجود ہیں کچھ پری بیلڈ اس کے اندر ہیڈر موجود ہیں باقی آپ اس کے فیچرز کو جو ہے وہ آپ ایزیلی یہاں سے ریڈ کر سکتے ہیں کہ اس کے اندر کیا کیا فیچرز موجود ہیں ٹائم کو ویسٹ نہ کرتا ہوا اب ہم چلتے ہیں اپنی ورڈپریس کے طرف جہاں پہ ہم اس ٹھیم کو انسٹال کرنا سیکھتے ہیں اور سیٹ اپ کرتے ہیں کہ ہم اس ٹھیم کو یوز کرتے ہوئے ایک اپنی ورڈپریس کی ایک وو کامرسٹور کو کس طرح سے بیلڈ کر سکتے ہیں وہ بھی کچھ گھنٹوں کے اندر تو چلتے ہیں یہاں پر میرے پاس ایک ورڈپریس کی فریش انسٹالیشن ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس کسی قسم کی کوئی نائی تھیم انسٹال ہے ٹھیک ہے اور نائی کوئی پلگ ان انسٹال ہے تو سب سے پہلے ہم یہاں پر اس کے ڈیش بورڈ پر آتے ہیں ٹھیک ہے یہ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس ایک فریش انسٹالیشن ہے تو اس کے ساتھ ہم پہلے یہاں پر یہ دیکھتے ہیں تو یہ ہمارے پاس theme کے ایک فولڈر ہے جب آپ theme کو purchase کرتے ہیں تو اس کے اندر آپ کو یہ کچھ فولڈر کچھ فائلز ملتے ہیں جس کے اندر یہاں پر یہ اس کی پوری documentation پڑی ہوئی آپ کو ساری اس کی documentation مل جائے گی پھر theme کی license ہے کچھ plug-in انہوں نے یہاں پر اس کو external بھی دی ہوئے اس کے اندر wood barcode کا plug-in ہے اس کے اندر یہ WP bakery ہے اور revolution slider کو یہ لوگ یہاں پر use کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو اب ہم چلتے ہیں اچھا اس کے اندر جو theme کو install کرنے کے نام میں آپ کو یہاں پر دو method بتاؤ گا ٹھیک ہے sometime کیا ہوتا ہے کہ آپ ورڈپریس کی options کے اندر سے جب theme کو install کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارا theme بار بار error دے رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آپ theme کو appearance کے اندر سے جا کر بھی install کر سکتے ہیں اور آپ اپنے file manager کے اندر جاتے ہوئے جا کر وہاں سے بھی install اس کو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم appearance والا ایک method دیکھتے ہیں میں یہاں سے add new پر click کروں گا یہاں پر میں upload theme choose file میں یہاں سا ہوں گا download یہ ہمارے پاس یہاں پر یہ file وودمارک theme ہم پر child نہیں ہم اس کی main file کو use کریں گے اچھا یہاں پر اکثر لوگ confuse ہو رہے تھے ہیں کہ اس child کا کیا مقصد ہوتا ہے یہ child جو ہے یہ basically ہماری جو main theme ہوتی ہے یہ اس کی ایک child theme create کی گئی ہوتی ہے کہ جب ہم کوئی بھی اپنی theme کے اندر کوئی بھی feature install کرتے ہیں یا اپنی theme کے اندر اپنی ویب سائٹ کے اندر کوئی نیا اپنی طرف سے کوئی بھی custom code لکھتے ہیں تو وہ code کو ہم اپنی child theme کے اندر رکھتے ہیں کیونکہ ہم اس کو main theme کے اندر نہیں رکھتے کیونکہ جب بھی main theme کے اندر کوئی بھی اپنا update آتی ہے تو وہ اس کے ساتھ کہا ہوگا کہ وہ ہمارا سارا کا سارا جو ہماری customization ہوگی وہ ساری کے ساری delete ہو جائے گی ٹھیک ہے تو اب ہم یہاں سے main file کو رکھتے ہیں یہاں سے میں اس کو اپن کرتا ہوں یہاں سے install لاؤ یہاں پہ میں تھوڑا سا wait کرنا پڑے گا جی اب یہاں پر دیکھیں ہماری جو file ہے وہ upload ہو چکی ہے ہماری theme جو ہے وہ upload ہو چکی ہے ٹھیک ہے میں یہاں سے اس کو simply activate پر click کروں گا ٹھیک ہے تو یہ یہاں پر ہمارے پاس آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ window activate ہونے کے بعد ہمارے پاس جو ہے وہ اس کا جو setup ہے وہ ہمارے سامنے آ چکا ہے ٹھیک ہے اب میں یہاں سے جو setup ہے اس کو میں skip کروں گا skip کرنے کے بعد میں یہاں پر ابھی جو ہے وہ اس theme کو delete کروں گا کیونکہ میں نے آپ کو دوسرا method بھی بتانا ہے کہ آپ نے اس کو file manager کے اندر سے آپ اس theme کو اس طرح سے upload کر سکتے ہیں یا activate کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے لئے میں یہاں سے اس کو یہاں پر click کروں گا میں یہاں سے دوسری theme کو activate کروں گا 2023 کو تو یہاں پہ آنے کے بعد میں اس theme کو یہاں سے کروں گا delete کیونکہ یہ ہمارے پاس یہاں پر ایک server ہے جس کے پر میں live server کے پر میں کام کر رہا ہوں تو یہاں سے میں simply directory کے اندر آنا ہے کہ جہاں پر ہماری ویب سائٹ ہے وہ پڑی ہوئی ہے ٹھیک ہے وہاں پر ہم لوگ آئیں گے wp content کے folder کے اندر اور پھر content کے اندر content کے folder کے اندر آنے کے بعد ہم لوگ آئیں گے theme کے اور theme میں آنے کے بعد یہاں پر جو ہماری theme install ہوں گی وہ ہمارے پاس یہاں پر نظر آنا شروع ہو جائیں گے میں یہاں سے simply upload کے اوپر جاؤں گا upload کرنے کے بعد میں آپ سے select file میں یہاں سے simply woodmart کو select کروں گا اور open ٹھیک ہے اب یہ یہاں پر ہماری theme جو ہے وہ upload ہو رہی ہے almost up ہماری جو file ہے وہ upload ہو جکی ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر یہ ہماری 500% complete ہے اب یہاں پر آپ ہمیں بات دے سکتے ہیں جو میں بھی آپ کو بتا رہا تھا آپ نے یہاں پر public html کے اندر آنا ہے store جو میں نے یہاں پر accept domain create ہوئی ہے اس کے اندر آنا ہے اس کے اندر پر wp content اور theme کے folder کے اندر اگر آپ یہی سیم step اگر اپنے local server کے اوپر کر رہے ہیں اگر آپ zamp use کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے اندر آپ کو جانا ہوگا htdoc کے فولڈر کے اندر htdoc کے اندر آپ کو wordpress یا آپ کو جو project کا فولڈر ہوگا وہ مل جائے گا ٹھیک ہے اس کے اندر پر آپ کو wp content کا فولڈر مل جائے گا wp content کے بعد جو ہے وہ آپ کو theme کا فولڈر مل جائے گا اس theme کے اندر آپ وہاں پر simply اس file کو copy کر کے وہاں پر جا کر آپ paste کر سکتے ہیں step سب کے سیم ہے آپ local پر جائے یا پھر آپ live server پر کرنا چاہے اب میں یہاں پر اس page کو reload کروں گا ٹھیک ہے اب یہاں پر یہ دیکھیں کہ آپ کو یہاں پر جو file ہے وہ یہاں پر available ہو چکی ہے اب یہاں پر ہم کیا کریں گے ہم اس file کو extract کریں گے ٹھیک ہے آپ نے یہاں سے simply single click کے بعد اس file کو select کرنا ہے اور آپ یہاں سے simple extract پر click کر دیں گے extract ہے یہ ہمارے file جا وہ extract ہو رہی ہے ٹھیک ہے ہمارے file جا وہ یہاں پر extract ہو چکی ہے extract ہونے کے بعد اب ہم جائیں گے اپنے دوبارہ سے theme کی folder کے اندر ٹھیک ہے اب یہاں پر ہمارے پاس appearance ہے theme ہے تو میں یہاں پر اس page کو reload کرتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پر reload کرنے کے بعد اب یہاں پر دیکھیں کہ ہمارے پاس جو wood mark جو ہم نے theme وہاں پر upload کرنے کے بعد simply اس کو extract کیا تھا اب یہاں پر ہمارے پاس theme جو ہے وہ نظر آ رہی ہے اب میں یہاں سے کیا کم کروں گا کہ جو ہم نے یہاں پر یہ ایک جو zip file تھی ہم اپنے یعنی سرور کے پر load نہ بڑھانے کی وجہ سے ہمیں اس کو کیا کریں گے اس کو trash کرتا ہوں ٹھیک ہے تو میں یہاں سے simply اس کو activate کرتا ہوں ٹھیک ہے activate کرنے کے بعد جو اس کے اندر ہمارے main features ہیں ہم اس کے اندر جاتے ہیں wood mark ہمارے پاس theme کا setup ہے theme setting ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس theme کے کچھ setup جو ہیں وہ یہاں پر جو theme کی setting ہے وہ ہمارے پاس یہاں پر موجود ہے ایم پر اس کے setting یہاں دیکھ سکتے ہیں theme setter ہے header builder ہے ٹھیک ہے pre-built website ہے lessons ہے plugins ہیں ٹھیک ہے status ہے یہاں سے theme کا lessons چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ہمارے theme جو ہے یہاں پر وہ دیکھ سکتے ہیں کہ activated ہے ہم یہاں سے theme کو deactivate کر سکتے ہیں theme کو deactivate کرنا ہے تو simply یہاں سے آپ آ کر اپنا جو lessons ہے وہ اس کو deactivate کر سکتے ہیں تو میں یہاں سے wood mark پر جاتا ہوں تو بارہ سے یہ کچھ ہمیں recommended جو ہے وہ plugins ہمیں بتا رہا ہے کہ ہمیں یہ plugin جو ہے اس theme کو use کرنے کے لیے جو ہے وہ install کرنے پڑیں گے ٹھیک ہے تو اس کے لیے ہم سب سے پہلے سب plugin کو one by one install کر لیتے ہیں اس کے اندر ہمارے پاس elementor ہے ٹھیک ہے wood mark کا core ہے اس کے بعد revolution slider ہے woocommerce ہے ٹھیک ہے contact form 7 ہے mailchimp ہے wordpress اور اس کے بعد جو ہے وہ save svg ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر یہ دیکھیں ہمارے elementor جو ہے وہ install ہو کے activate ہو چکا ہے تو ہم یہاں سے اس کو دوبارہ one by one in سب کو activate کرتے جاتے ہیں install کر کے activate کر لیتے ہیں wordpress basically ایک ایسا platform ہے جس کو آپ آسانی سے use کرتے ہیں من اپنی website کو build کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے لیے آپ کو بہت زیادہ جو programming کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن ایک چیز یہاں پر میں بتاتا چلوں کہ ہمارے پاس بہت سی جگہوں پر ایک چیز بتایا جاتا ہے کہ wordpress جو basically وہ ایک حلوہ ہے وہ drag and drop جو developer ہے یا drag and drop builder ہے اس کو use کرتے ہوئے آپ website بنا سکتے ہیں ہاں اس بات کو میں یہاں پر agree ضرور کروں گا کہ website ورڈپریس کے اندر بنانا دوسرے ورڈپریس کے اندر بنانا اپنا platform کی نسبت بہت آسان ہے ٹھیک ہے لیکن اس کے اندر اتنا حلوہ نہیں ہے جتنا اس کو سمجھایا جاتا ہے ٹھیک ہے یہ جتنا اس کو سمجھا جاتا ہے کہ آپ ورڈپریس کی جو تھی ہیں اپنا website ہے وہ چند منٹوں میں create کر سکتے ہیں ہاں آپ چند منٹوں میں create کر سکتے ہیں آپ بنی بنائے template کو install کر کے آپ اس کے پر demo content کے ساتھ اب website اپنی live ضرور کر سکتے ہیں لیکن آپ کو اس کے اندر بھی اتنا ہی creative ہونا پڑتا ہے اتنا ہی curious ہونا پڑتا ہے کہ آپ کی code کہاں سے آ رہا ہے code کیسے جا رہا ہے CSS کہاں پہ آپ نے implement کر رہی ہیں کس چیز کو آپ نے customize کرنا ہے کس چیز کو آپ نے نہیں کرنا یہ چیز میں آپ کو یہاں پر بتا دوں کہ ورڈپریس اتنا حلوہ نہیں ہے جتنا ہمیں market میں اس چیز کو سمجھایا جاتا ہے کہ ورڈپریس اتنا حلوہ ہے تو بیسیکل ہمیں ایک نوع professional website کو بھی build کرنے کے لیے یہ کچھ plug-in ہے جن کو ہمیں install کرنا ضروری ہوتا ہے جس کے زیادہ ہماری website کے اندر extra functionality وہ add ہو جاتی ہے یہاں پر ہمیں دیکھنے کے بعد جو ہم لوگ move کریں گے اپنی pre-built website کے طرف ہمارے pre-built کے اندر کیا کیا چیزیں اس time موجود ہیں میں نے آپ کو سٹارٹنگ کے اندر دکھایا تھے 70 plus اس کے اندر جو template ہے وہ ہمیں یہاں پر مل رہے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے وہ 72 جو ہے وہ templates موجود ہیں pre-built جو website کے designs ہے وہ موجود ہیں ٹھیک ہے جیسے آپ اس کے اندر یہاں پر دیکھیں کہ electronics کے لیے لگ ہیں shop کے لیے لگ ہیں business ہے fashion ہے corporate ہے اور furniture ہے ٹھیک ہے تو اب ہم اس کے اندر سے کسی بھی template کو import کر کے آپ اپنی website کو easily کیسے بنا سکتے ہیں اچھا جی اب ہم یہاں پر کیا کرتے ہیں جی ہم اب یہاں پر ایک simply اب ہم کیا گام کرتے ہیں اب یہاں پر simply جو ہے وہ ایک mega mark جو ہم ہو جائے یہاں پر یہ ایک template جو ہے وہ اچھا لگ رہا ہے ہم اسی کو import کرتے ہوئے نا ہم اپنی ایک website کا template جو ہے وہ design ready کرتے ہیں ٹھیک ہے تو میں یہاں پر simply آگر اس کو پر import کا کلک کروں گا ٹھیک ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس percentage start ہو چکی ہے ہمارے جو template ہے وہ import ہونا start ہو چکا ہے تو ہم اس کے لئے تھوڑا سے انتظار کرنا پڑے گا جی اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا جو demo ہے وہ successfully جو ہے وہ import ہو چکا ہے ٹھیک ہے ہمارے پاس یہاں پر message آ چکا ہے the content has been successfully imported ٹھیک ہے تو اب یہاں سے ہم ہاں سے اس کو main dashboard کی طرف جاتے ہیں وہ dashboard کی جانے کے ساتھ ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ ہمارا content جو ہے وہ upload ہونے کے بعد کیسے نظر آ رہا ہے ہماری site کے اس کے اوپر setup ہو چکی ہے یا نہیں ہوئی ٹھیک ہے تو ہم یہاں سے اس کو new tab میں open کر لیں گے ٹھیک ہے new tab میں open کرنے کے بعد اب یہاں پر دیکھیں ہمارا آپ کے پاس woocommerce کا جو ہے وہ setup آ چکا ہے elementor کو جو ہے وہ بھی install ہو کے activate ہو چکا ہے ان کے جو جو ہم نے extra third party plugin install کیے تھے وہ یہاں پر اب سارے وقت سارے operational ہو چکے ہیں ٹھیک ہے تو اب ہم یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اب یہاں پر دیکھیں کہ آپ کے پاس جو ہے first page آ چکا ہے اس کا ٹھیک ہے تو یہاں پر ہماری جو template تھا وہ successfully import ہو چکا ہے یہاں پر سب سے پہلے اس کا hero section ہے ٹھیک ہے hero section کے اندر آپ یہاں پر دیکھیں آپ کو header مل رہا ہے اس کے ساتھ آپ کو mega menu مل رہا ہے جس کے اندر آپ کو drop down مل رہے ہیں ٹھیک ہے آپ کے پاس services کا options ہے آپ کے پاس promotion ہے payment delivery payment and delivery method ہے ہم لوگ اب جو کام کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم لوگ اسی design کو customize کی اس طرح سے کر سکتے ہیں ہم اپنے theme کے اندر جو جو چیزیں ہم لوگوں نے install کرنی ہے یہ اپنی طرف سے ہم لوگوں نے اس کو اپنے brand کے حساب سے اس کو customize کرنا ہے تو وہ ہم کیسے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے لئے ہم یہاں پر جائیں گے theme setting کے اندر اب ہم پہلے جو ہم لوگ نے جتنا کام کیا وہ ہم نے wood mart کے اندر کام کیا ٹھیک ہے جس کے اندر theme کی setting ہے header builder وغیرہ جتنا کچھ بھی تھا اب کیونکہ آپ نے ایک specific template جو ہے وہ import کر لی ہے import کرنے کے بعد اب جو ہے وہ ہم یہاں پر یہاں سے آپ theme setting یہاں سے بھی جا سکتے ہیں اور اس کے نیچے آپ کو یہاں پر ایک theme setting کا option مل رہا ہے آپ یہاں پر اس کو اپر click کریں click کرنے کے بعد اب یہاں پر یہ دیکھیں اب آپ کے سامنے جو ہے وہ ایک قدد window جو ہے وہ open ہو چکی ہے ٹھیک ہے اب آپ یہاں پر اس کے اندر select کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی آپ کو site کی width کیا چاہیے آپ یہاں سے اپنی site کی width adjust کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو side bar کی side پر ہے left side bar چاہیے left side bar چاہیے آپ وہ کر سکتے ہیں یہ آپ کو full width چاہیے تو آپ یہاں سے اس کو v-setting change کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر اب side bar کا size بھی ہے وہ بھی set کر سکتے ہیں ٹھیک ہے header ہے header آپ کے اندر دو different options ہیں وہی دیکھیں یہاں پر آپ کو جو specific header ہے جو کہ اپنا میگا مارکٹ کیلئے سیٹ کیا گیا وہ یہاں پر اپلوڈ ہو چکے اس کے بعد ہیڈر بینر ہے ہیڈر بینر کا جو کانٹنٹ ہوگا وہ آپ کو یہاں پر ملے گا یہ جو آپ کا ہیڈر بینر ہے اس کا جو آپ کو کانٹنٹ ہے وہ یہاں پر اسکندر آپ کو ملے گا آپ نے کچھ بھی یہاں پر جو چیزیں چیننگ کرنی ہے وہ آپ یہاں سے سپیسیفک ون بائی ون ان کو چینن کر سکتے ہیں یہ ٹھیک ہے یہ پرومو اپنا وہ ہے آپ کے پاس پاپ اپ ہے جیسے ہم نے اس کے پر آئے تھے تو سب سے پہلے جو ہمارے پاس ایک پاپ اپ آ رہا تھا ٹھیک ہے وہ آپ اس کو یہاں سے آپ کسٹمائز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ایج ویریفائی پاپ اپ ہے ٹھیک ہے اس کے بعد موبائل بٹن نیویگیشنز ہیں آپ یہاں پر سرچ کر دیکھ سکتے ہیں آپ کے پاس سٹکی نیویگیشنز ہیں ٹھیک ہے یہاں پر آپ کے پاس پیچ ٹائٹلز آ رہے ہیں اپنے پیج اسی کس ہے سیٹنگ میں دینے اگل آپ کو یہاں پر نظر آرہے ہیں آپ اس کے بعدererگ پر جو آپ کے پاس کانٹینٹ آرہا ہے یہ ہمارے پاس کا ایریہ ہے یہ آپ کے پاس یہ آپ کے پاس کانٹینٹ آرہا ہے تک ہے یہاں پر جتنے بھی چیزیں habe ہوں گی اب اس کو یہاں سے کنٹرول کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر یہ دیکھیں فوٹر کا ایریا ہے اس کے جو کانٹینٹ ہے وہ یہاں پر سیٹنگز ہیں ویجٹس جو جو اس کے اندر یوز ہو رہے ہیں ٹھیک ہے پھر یہ کاپی رائٹ کا ایریا ہے یہ دیکھیں یہ جو کاپی رائٹ کا یہ یہ ایریا جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ اس ٹائم یہ یہ یہاں پر یوز ہو رہا ہے ٹھیک ہے اگر آپ نے یہاں پر کوئی بھی چیننگ کرنی ہے تو آپ یہاں سے اس کے اندر چیننگ کر سکتے ہیں یہاں جو آپ کو ایمیجز نظر آ رہی ہیں یہ یہ والی پیمنٹ میں یہ فائموت ہے وہ یہ لہاں سے آپو چینڈز کر سکتے ہیں ہے ہی کہ فٹرہ ایریا ہے ہی کہ فٹر کے اندر آپ یہاں پر یہ دیکھ ہے یہ آپ کے پاس یہاں پر جو نیوزلیٹر واکس آ رہا ہے وہ یہاں شو ہو رہا ہے اب ہم اس کے اندر نیکسٹ جلتے ہیں تو ہمارے پاس اس کے اندر ٹائپاؤگریفی کے اندر یہاں پر دیکھیں گے آپ کو ٹیکسٹ فونٹ آپ کو کون کول سممبل رہا ہے جو اس تیم کے اندر آپ یوز کیے گئے ہیں اور آپ اس کو سپیسفکی بھی یہاں پر سیٹ کر سکتے ہیں جب بھی آپ اپنا ٹیکسٹ فونٹ کریں تو اس کے اندر آپ کو یہ چیز نظر آنی چاہیئے کہ اب یہاں پر ٹائٹل کا جو فونٹ ہے یہاں پہ جو فونٹ یوز کیا جا رہا ہے آپ اس کو اپنی مرضی سے چین کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ سکینڈری فونٹ جو ہے وہ کوئی بھی فونٹ چین کر سکتے ہیں ہیڈر کے فونٹ جو بغیرہ جو ہیں وہ آپ یہاں سے اپنی سیٹنگ بھی اور ان کی ہائیٹ ویٹ وغیرہ جو کچھ بھی آپ نے سیٹنگ یعنی کہ اس کو سپیسیفک کرنا ہے تو آپ وہ یہاں سے کر سکتے ہیں اس کے اندر یہ دیکھیں یہ بیسک تھے ایڈواز کے بھی آپشنز پھر آپ اس کو دیکھ لیجئے گا اس کے اندر پھر کلر جو ہے وہ کلر کو آپ کس طرح سے کر سکتے ہیں ایجز کو راؤنڈ کتنا کرنا ہے کتنا نہیں کرنا یہ جو سٹائلز اور کلرز ہیں وہ دیکھیں کہ آپ کو اس کے اندر مل جاتے ہیں یہ بلوک کا سیکشن ہے بلوک اس کے اندر بیسی کے لیے میں آپ کو یہاں پر سجسٹ کروں گا دیکھیں کہ آپ کوئی بھی ویب سائٹ بنائیں جب بھی کوئی بھی ویب سائٹ بنائیں تو آپ اس کے اندر ایک بلوک کا سیکشن لازمی رکھیں بلوک ف聯س کی لیے دیکھیں کیا گام کر رہا ہوتے ہیں کہ یہ آپ کو کیوہڈز کو یوز کرتے ہوئے آپ کی ویب سائٹ کے اوپر جو ہے وہ ایک ایکس fonắc کس رائن کر رہ و gras کر رہ رہ ودا ہے ایکسرا ٹرافك کو لے کر آ رہ ودا ہے تو آپ ووڈ، ماٹ کو یوز کرتے ہوئے ایک اپنی بلوگ کی ویب سائٹ بھی کر سکتے ہیں لیکن آپ بلوگ کی ویب سائٹ کو کرنا تو ایک الگ چیز ہے لیکن آپ یہ ہے کہ اگر آپ کوئی بھی سٹور بھی بنا رہے ہیں تو اس سٹور کے لیے بھی آپ کو نیوز لیٹ نیوز کی ضرورت ہوتی ہے آپ اپنی بلوگ کی لکھ سکتے ہیں آپ اپنی سٹوریز لکھ سکتے ہیں اس کے اندر لیکن وہ یہ ہے کہ وہ آپ ضرور کریں اس کے اندر جو ہے وہ آپ کے ویب سائٹ کے اندر ایک ایکشاٹ ٹرافک اس کے ساتھ دوتی ہے اور وہ انگیج ہوتی ہے آپ کی ویب سائٹ کے پر ٹرافک آتی ہے اس کے بعد آپ یہاں پر دیکھیں گے یہاں پر پورٹ فولیو کا سیکشن آ رہا ہے پورٹ فولیو کے بندر آپ نے جو کچھ ڈسپلی کرنا ہے وہ آپ کر سکتے ہیں یہ یہاں پر شاپ کی جو سیٹنگ ہے وہ یہاں پر آپ کو نظر آ سکتے ہیں اس کے یو جو ہے اس کے بعد کیٹلاغ مور جو ہے سائز گائیڈ بغیرہ جتنے کچھ بھی ہیں یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے آپ کمپیر کر سکتے ہیں برینڈز ہیں جتنے بھی آپ کی اس کے اندر سیٹنگ ہے وہ آپ کو یہاں پر اس کے اندر مل سکتے ہیں اس کے بعد آپ یہاں پر دیکھیں آپ کے بعد جو ہے وہ سنگل پرڈکٹ آ گئی بائی اکاؤنٹ آ گیا بائی اکاؤنٹ کے اندر آپ نے کچھ بھی چیننگ کرنے کچھ بھی آپ نے سپیسیفک ریجسٹر یوزر کو ریجسٹر کرنے کے لیے آپ نے جو جو کچھ اپنے ایڈا والکم نوٹ دینا ہے تو وہ آپ یہاں پر دے سکتے ہیں اس کے بعد جو ہے آپ یہاں پر سوشل پروفائلنگ جو ہے وہ آپ یہاں پر یوز کر سکتے ہیں آپ اپنے سوشل پروفائل کو کریں آپ اپنے لنک دے سکتے ہیں اس کے اندر اور اس کے بعد جو ہمارے پاس یہاں پر ہے وہ اپی آئی کو کنفیگریشن آ رہی ہے ٹھیک ہے آپ انسٹاگرام جو ہے آپ انسٹاگرام کی جو اپی آئی ہے وہ یہاں پر انٹیگریٹ کر سکتے ہیں گوگل میپ کی اپی آئی جو ہے وہ آپ انٹیگریٹ کر سکتے ہیں اپنا اور سوشل ایتھنٹی کےٹ جو ہے وہ آپ کر سکتے ہیں یعنی کہ جب آپ ایک ویب سائٹ کو لاغ ان کرنا چاہے ہیں لاغ ان کرنے کی بجائے وہ آپ سے یہ پوچھے جب بھی آپ کسی ویب سائٹ پر جاتے تو وہ آپ سے یہ پوچھ سکتا ہے کہ آپ اس ویب سائٹ کو فیس بک کے through login کرنا چاہیں گے گوگل کے through login کرنا چاہیں گے یا کسی اور third party کے through آپ اس کو login کرنا چاہیں گے وہ جو setting ہوتی ہے وہ آپ یہاں سے کر لیں گے ٹھیک ہے آپ نے یہاں پر اس کی performance کو دیکھنا ہے ٹھیک ہے دیسے بھل یہاں پر Gutenberg یہاں پر style کو use کر رہا ہے Gutenberg style and editor ہے ٹھیک ہے آپ یہاں پر اس کی CSS دیکھ سکتے ہیں JS دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے front icon ہے lazy load ہے plugins ہیں ٹھیک ہے تو آپ یہاں پر جو آپ کی plugin کی setting ہے تو وہ آپ کو یہاں پر نظر آ جائے گی ٹھیک ہے یہاں پر ان کے پاند جو recommended ہے وہ یہاں پر WP rocket ہے کہ آپ اس کو optimization کے لئے جب plugin use کرنا وہ WP rocket ہے اس کے بعد maintenance mood ہے ٹھیک ہے آپ یہاں پر maintenance mood کو enable کر سکتے ہیں کہ جب آپ سائٹ کے اندر کوئی changing کر رہے ہیں تو آپ یہاں پر maintenance mood کو enable کر دیں تو اس کے ساتھ کیا ہوگا کہ آپ کی website کے back end پر تو کام ہوتا رہے گا لیکن front end پر user تو اس کے اندر آپ کی changing کو بار بار نہیں دیکھ سکے گا ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس ایک theme تھی جس کو ہم نے اپنے ایک fresh wordpress کے اندر ہم نے اس کو install کیا دو طرح سے ہم نے اس کے method کو دیکھا ہم نے اس کو کس طرح سے ہم install کر سکتے ہیں through appearance بھی اور through اپنے file directory بھی ہم وہاں سے بھی اس کو install کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اور اس کے اندر جو settings تھی وہ ہم نے اس کے settings کو دیکھا ہم نے اس کو install کس طرح سے کر سکتے ہیں ہم اس کو setup کس طرح سے کر سکتے ہیں ہم pre build جو اس کے اندر design ہے وہ کس طرح سے ہم import کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس ویڈیو میں میں نے آپ کو bootmart theme کو install کرنا اور customize کرنے کی طریقہ بتایا ہے اگر آپ کو کوئی بھی problem ہے تو آپ ہمیں comment میں ضرور بتائیں ٹھیک ہے comment میں ضرور بتانے کے علاوہ آپ ہمیں message کر سکتے ہیں contact کر سکتے ہیں پر اگر آپ کو یہ theme free of cost چاہیے تو آپ ہمیں mail کر سکتے ہیں ٹھیک ہے email جو ہے وہ میں نیچے comment box میں mention کر دوں گا ٹھیک ہے آپ ہمیں email کریں ہاں تو ہم آپ کو یہ theme ہے وہ free of cost آپ کو provide کریں گے ٹھیک ہے تو ملتے ہیں next tutorial میں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ